ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اردو ہندی ٹوٹوریلز دوستو میں آہ ہوں آپ لوگوں کا دوست عبد الرحمن دوستو میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہے اڈوب فوٹو شوپ کے مطلق اس کے اندر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ایک ہی ویڈیو کے اندر بہت سی ٹپس ہیں اور بہت سی اچھے اچھے طریقے ہیں جس میں آپ اپنی پکچر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آج میرا دوستو گلہ تھوڑا سا خراب ہے جس کی وجہ سے صحیح بولا نہیں جا رہا تو یہ میرے ایک دوست کاشف کی فرمائش پر یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے تو کاشف بھائی پہلے والی ویڈیو جو تھی وہ میرے سے ہوگی ہے تو یہ میں بھی نیو بنا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا تو آئے ہم دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں آپ لوگ اپنے چہرے کو کلین کر سکتے ہیں سوفٹ اور آپ لوگوں کے مو پر یا چہرے پر جو بھی دانے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں اڈوپ فوٹشوپ CS6 کے ذریعے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے فیس وائٹننگ اور اس کے اندر سب کچھ ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے یہ ایک پکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو یہ دیکھیں اس کے مو کے اوپر کافی زیادہ نشانات ہیں میں آپ لوگوں کو یہی پکچر بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست بنا کر دکھاؤں گا تو اس کو صحیح کرنے کے لئے سب سے پہلے تو جو کام آپ کو کرنا پڑے گا ایک ہے یہ ٹول اس سے بھی آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں لیکن اس سے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ یہ ٹول ہے یہ دیکھیں یہ 1,2,3,4,5,6,7 نمبر پر اسے سیلیکٹ کریں اور یہ دیکھیں سپورٹ ہیلنگ اس کے اوپر یس کریں اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں یہ لوگ کھولیں اور اس لئے کی کوپی بنا لیں ڈبلیکیٹ لئے اگر تو بنانا چاہے تو ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کی یہ پکچر خراب ہو گئی تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے کوپی لئے تو ہم کوپی لئے پر کام کرتے ہیں میں سے میں زیادہ تر کوپی لئے نہیں بناتا اچھا فائدہ منت ہوتا ہے کوپی لئے بنانا تو اب بنا لیجئے گا تو آج کا ٹوٹوریل اگر لمبا بھی ہو جائے تو ٹینشن نہ لیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کو آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بہت سارے طریقے بتانے ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ کا جو یہ ہے یہ جو گول دائرہ ہے یہ آپ کے ان کے برابر ہو یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے بھی میں سے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں پھر یہ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا جسٹ صرف یہ ہے کہ یہ جو سپورٹس ہیں ان کے اوپر کلک کرتے جانا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ختم ہوتے جا رہی ہے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں جسٹ آپ لوگوں نے بس یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ ختم کرنے یہ ایک وحد ٹول ہے کوئی بھی آپ لوگوں کو بتائے گا اس ٹول کے سوا آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کی پکچر کے فکسل بھی پھڑ جاتے ہیں اس میں ہم آپ لوگوں کو وہ بھی بتائیں گے ان فکسل کا کیسے انہیں سیٹ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی حد تک یہ جو فرق ہے آ گیا ہے میں آپ لوگوں کو پہلی پکچر بھی دکھاتا ہوں اور جو اب یہ ہمارے اس ٹول کی وجہ سے بن گی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ میں ابھی صاف کر لوں صحیح طرح تو آپ اچھے طریقے سے کریے گا یہ دیکھیں میں تو کافی جلدی جلدی سے کر رہا ہوں تو آپ اچھے طریقے سے کریں دیکھیں میں اسے بھی صحیح کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھی ہماری پہلی پکچر اور یہ ہے ہماری اس دفعہ تو ابھی تو ابھی یہ بھائی آپ لوگوں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی فرق ہے تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہے اسے ادھر آئیں اور یہ دیکھیں فیلٹرن ایمج یہ دیکھیں اسے کریں اور یہاں پر اسے ڈپلیکیٹ لیر کر لیں کیونکہ اب ہم نے کافی حد تک کام کر لیا ہے اگر ہماری پکچر خراب ہوئی اب خراب ہوتی ہے تو ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کنٹرول آئی کنٹرول آئی کا تو آپ کو پتا ہوگا کنٹرول آئی پریس کرنا ہے کنٹرول آئی پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کیا آپ کو پکچر دکھائی دے گی اور یہ دیکھیں اس طرح کی پکچر آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کرنا کیا ہے نورمل میں جانا ہے نورمل میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے گا ایک ویورڈ لائٹ تو وہ ہے یہ دیکھیں ویورڈ لائٹ اس پر یس کریں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کی پکچر اس طرح کی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پکچر اس طرح کی ہو جائے گی اس طرح کی پکچر ہوگی آپ لگوں کی آپ بھی اپنے ادھر دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا فلٹر میں جانا ہے ادھر اور یہ دیکھیں ادھر یہ لکھا ہوا ہے ادھر اور یہاں پر جانا ہے ہائی پاس یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس یہ پکچر آ رہی ہے میں اسے کلوز کر دوں اپ ڈیٹ ہو رہا تھا کمپیوٹر یہ بھی آج کل بہت سا مسئلہ جل رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اس پکچر کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا یہ دیکھیں کہاں پر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اسے کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے یہ جو پکچر ہے نے اسے آپ لوگوں نے کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہاں یہ ہو جائے گی کتنا آپ لوگوں نے اس کو صاف کرنا ہے تو میں یہی پہ رہنے دوں گا تو آپ کو جی طرح اچھا لگے آپ لوگوں نے ویسا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ کافی اچھی پکچر بن جائے گی تو تو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بلر میں جانا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں بلر میں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے گشن بلر یہاں پر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی کر سکتے ہیں میں یہ یوز کروں گا اس کے کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو جتنا پیچھے لے جائیں گے اتنی آپ کی پکچر صحیح ہوتی جائے گی میں یہاں پر اسی اڈیجسٹ کر کے دین اوکے پر کلک کروں گا تو اوکے کرنا ہے آپ لوگوں نے بھائی میں سے تھوڑا سور کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نہیں چاہیے تو یہاں پر میں بس اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کافی اچھی پکچر آرہی ہماری آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگ ایڈ لیئر ماسک یہ اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس کلک کر کے کنٹرول بیک سپیس دبانا ہے کنٹرول بیک سپیس دبانا ہے تو یہ دیکھیں یہ کلر آپ کے اس طرح ہونے چاہیے کنٹرول بیک سپیس دبانے سے آپ کی یہ لیئر بلیک ہو جائے گی یہ فل ہو جائے گی تو اب ہم نے دبانا ہے بی برش سیلیکٹ کرنا ہے بی سے سیلیکٹ کر لیں یا ادھر سے آگ سیلیکٹ کر لیں ادھر سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو برش کو تھوڑا سے میں بڑا کرتا ہوں اور یہ دیکھیں بس اس طرح کرتے جانا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو بلور وغیرہ کیا ہوتا ہے اس سے وہ آپ کے اتنے اتنے چہرے پر باہر آ جائے گا جتنے پر آپ لانا چاہتے ہیں آئیز وغیرہ پر کریں گے تو پھر آئیز وغیرہ بلور ہو جائیں گی تو پھر پکچر اچھی نہیں لگے گی تو اس طرح کریں گے تو ساکھ کافی اچھی لگے گی تو میں ادھر سے اسے بلور کرتا ہوں یہ برش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے یہ ساری کر لیا آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ انہیں کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اسے کریں فیٹرن اور پھر اوکی اینڈ کوپی لیئر تو یہ دیکھیں میرے پاس آگی کوپی لیئر اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں آپ اس کے فکسل وغیرہ جو ہوتے ہیں اسے کیسے کر سکتے ہیں زیادہ تو ایمج میں آئے اور ایمج سائز میں آئیں ایمج سائز میں آنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ریزولوشن یہاں پر میں ٹو ہنڈرڈ کر دوں گا تو یہ دیکھیں اوکی اور یہ دیکھیں یہ ہے ہماری پکچر کی فکسل بڑھ گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہلے والی پکچر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے اتنا زوم کرنے اس کے لئے اتنا سہی نہیں ہوتا تو اسے ہم زوم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے کافی فرق ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چھوٹی سی 72 کی ریزولوشن تھی اسے ہم نے اتنا کر دیا ہے تو اتنا زیادہ نہیں آرہا لیکن کافی حد تک اس کا ارزلٹ اچھا ہو گیا ہے تو دوستو اس سے آپ کی فکسل وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریزولوشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور یہاں پر ایڈجسٹمنٹ میں جا کے اس کا لیول وغیرہ تو سب کچھ صحیح ہے یہاں پر جائیں اور اسے ایڈجسٹ کریں جہاں پر آپ لوگوں نے اپنی پکچر کا ایڈجسٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں کرتا ہوں یہاں اور یہاں پر کلر بیلنس کرتا ہوں یہاں پر روکیں تو یہ دیکھیں ہماری پکچر کافی اچھی بن گئی ہے تو اس طرح آپ اسے وائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر وغیرہ بھی اچھا بنا سکتے ہیں اس کے چہرے پر جو داگ دبے وغیرہ ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تین طریق چیزیں بتائیں ہیں ایک ہی ویڈیو میں تو دوستو ٹھینکس فور واشنگ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا تاکہ ہم جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ لوگ بھائیوں تک اسی ٹائم پہنچ جائے گی اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ جیسے لوگ جو ویڈیو نہیں دیکھ باتیں یا جیسے آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا بھی آپ لوگوں نے سرچ کیا تو آپ کو ملی تو ان لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں بھی کچھ علم ہو جاتا ہے چیزوں کے مطلق اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے اور ہم سے سوالات پوچھیں اور ہمیں بتائیں آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہم آپ کو اس کی مطلق گائیڈ کریں گے تو دوستو تینکس فور واشنگ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے